یہاں کی بزرگ ہوں یہاں کی خواتین ہوں ان میں ایک ولولہ ہے جذبہ ہے وہ کل بھاری تعداد میں نرندر موڈی جی کو دیکھنے اور ان کو سننے بکشی سٹیڈیم میں آ رہے ہیں جانتے ہیں آپ ابھی بھی ہمیں اتنے فون آ رہے ہیں لوگ ملنے سب کو پہنچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں سٹیڈیم میں پہنچانے کے لیے کوئی راستہ بنائیں تاکہ ہم بھی وزیر آزم کو اپنے محبوب لیڈر کو سن پائیں ان کو دیکھ پائیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ وزیر آزم کے لیے جو پورے ملک کے ساتھ ساتھ انہوں نے جمہو کشمیر کو وقاس امن اور کامیابی کے راستے پر آگے لائیا آج دنیا جو ہے وہ جمہو کشمیر کی طرف دیکھتا ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے ایک نیا جمہو کشمیر خوشحال جمہو کشمیر بن گیا ہے دیکھئے میں نے 2019 میں نیشنل کانفرنس چھوڑی تھی اس کے بعد جمہو کشمیر میں کبھی الیکشن نہیں ہوا اور اتنے سالوں میں میں نے یہ دیکھا کہ باجبہ نے باوجود اس کے کہ جمہو کشمیر میں سرکار نہیں تھی ڈلی میں بیٹھ کے جمہو کشمیر کے عوام کے ہدھ کے لیے ایسے انقلابی فیصلے کیے جس نے جمہو کشمیر کے عام آدمی کو آواز دی اور مضبوط کیا خاص طور پر میں کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے لیے میں خود ایک خاتوں میں 33 فیصدی ریزرویشن دیا پولٹیکل ریزرویشن پارلیمنٹ میں اسیملیز میں یوٹیز کے لیجسلیچر میں اور اس کے ساتھ ساتھ زمینی سطح پر پنچائتوں میں انہوں نے مہیلاؤں کو آواز دی ان کو مضبوط کیا اس کے علاوہ جو انہوں نے خواتین کے لیے اقتصادی اور سماجی فیصلے کیا جو ویل فیر سکیمز بنائی جنہوں نے آج ملک کی باقی خواتین کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کی خواتین کو بھی مضبوط کیا ہے میرے لیے وہ بہت دل کو چھونے والی بات تھی اس کے ساتھ باقی جو جتنے بھی ہمارے سنکھے جمہو کشمیر میں رہتے تھے جن کو ان سے پہلے وہ پچھڑے ورگ ان کو کہا جاتا تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا آج ان کو مضبوطی دی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے میڈیا کو کہ اتحاسک فیصلے جو کیے پہاڑیز کو پولٹیکل ریزرویشن جہاں گجر بکر وال بھائیوں کو دیا وہاں پہاڑیز کو اسٹی سٹیٹس دیا جو درینہ مانگ ان کی پچھلے چالیس سالوں سے تھی اس کے ساتھ اوپی سیز میں اتنی اور کاسٹ کو انکلیوڈ کیا جس سے عام آدمی کو گریب آدمی کو جو ہے ایک آواز اور طاقت ملی وال بھائیز اور گھوکا سماج جو سالوں سے کسی چیز میں اپنا حصے داری نہیں دے سکتا تھا ان کو بھی اپنی باغے داری دینے کا موقع دیا ساتھ ساتھ ترقی کے آپ کام دیکھ لیجئے کل دیکھ لیجئے وہ ڈیولپنٹر پروجیکٹس کی بات کریں گے اس سے پہلے جمعو میں انہوں نے خطاب کیا پچھلے دنوں وہاں دیکھئے بتیس ہزار کروڑ کی سکیمیں جو ہے جمعو کشمیر کیلئے لائی ہم شاید کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کشمیر میں ریل پہنچے گی آج دیکھئے آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر میں جو ہے ریل کی فیسلیٹی ملی اور سڑکوں کا جال بچھایا پی ایم اے وائی کے پیکجز میں آپ دیکھ لیجئے چار کروڑ مرکی عوام کو پی ایم اے وائی گھر دیئے چار لاکھ جو ہیں اربن لوکل باڈیز میں لوگوں کو گھر دیئے ہماری خواتین کو گیس کنیکشن پہنچا ہے ان ماں بہنوں کو جو جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاتی تھی اور چولہ جلاتی تھی آج ان کے گھر میں گیس کا کنیکشن ہے اس طرح سے انہوں نے جس طرح خواتین کو مضبوط کیا نوجوانوں کیلئے ایسی سکیمیں بنائی جسے نوجوان بچے اور بچی جو ہیں اپنے بہتر مستقبل کی طرف آگے پڑھ سکے تو میرے حساب سے گریبوں کو پچیس کروڑ عوام ہے ملک کی یہ بھی ایک تاریخی قدم جو ہے اسی سرکار نے اٹھایا باج پانے جس نے پچیس کروڑ عوام کو جو ہے گریبی ریکہ سے اوپر اٹھایا پانی کی بات کریں تو میں دہات کے علاقے سے بارڈر کے پاس رہتی ہوں گیارہ کروڑ لوگوں کے گھر تک جو ہے ہر گھر جل کے تہہ جو ہے پانی کے کنیکشن پہنچ آئے تو جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایک عام آدمی کے گریب آدمی کی اس کو گھر چاہیے اس کو پانی چاہیے اس کو بجلی چاہیے اس کو سڑک اور اچھا ہسپتال چاہیے ہیل سیکٹر میں میں آپ کو بولوں ایک انقلابی فیصلہ جمہ کشمیر جمہ کشمیر کی ہر گھر کو جو ہے وہ گولڈن کارڈ کے تہہت وہ مفت علاج ہسپتالوں میں کرا سکتا ہے اور پورے ملک میں بھی اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو پچاس کروڑ آبادی نے اس کا فائدہ اٹھایا جندن یوجنا گریب آدمی بغیر پیسوں کی جو ہے بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا تھا آج پچونجہ کروڑ گریب لوگوں نے بینک کا اکاؤنٹ کھولے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے کشمیر میں اتنی بڑی کھولی جگہ نہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جلسے میں آکے کہیں پریشان ہوں ان کو کہیں کوئی تکلیف ہو کسی طریقے کی لیکن ایک درندر موڈی جی کے لیے جو جمہ کشمیر کی عوام میں خصوصاً کشمیر کی عوام میں ایک ولولہ جذبات ہے اور پیار ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عمر کے آنا چاہتے ہیں اور اپنے وزیر آزم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو سننا چاہتے ہیں دیکھئے یہ وہی کشمیر ہے وہی ہمارے نوجوان ہیں وہی ہمارے بچے ہیں بدقسمتی سے ان بچوں کے جو معصوم بچے ان کے ہاتھوں پہ پتھر تھمائے جاتے تھے صرف اور صرف اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے اور آج وہی بچے جو ہیں لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کے اپنے سکولز اور کالیجز میں جاتے ہیں تاکہ ان کا بھی بہتر مستقبل بن سکے اور وہ ملک کے باقی بچوں کی طرح زندگی میں کامیاب ہو سکے آج جمہ کشمیر کی مائیں جو ہے وہ خاص طور پہ اپنا آشیرواد نرندر موڈی جی کو دیتی ہیں وزیر آزم کو دعا دیتی ہیں کہ وزیر آزم کی ان سکیموں کی وجہ سے پالیسیز کی وجہ سے اور جیسے انہوں نے اہم نظر جمہ کشمیر کی عوام کی طرف رکھی یہاں کے بچوں کے مستقبل کی طرف رکھی ان کی وجہ سے آج وہ جو بچے ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں